انہ کے حوالے سے اب کہتا ہے اگر آپ نے ابن اویانہ کا انعانہ ماننا ہے تو پھر آپ اس حدیث کو بھی مانیں جو کہ اسلن قبرہ للبہقی میں امام بہقی لے کے آئے ہیں کہ یہی ابن اویانہ اس میں ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں سیئنہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کرنا حرام ہے سفیان بن اویانہ کی تدریس اس حدیث کے اندر بھی ہے جو امام بہقی نے نکل کی ہے جو سنسر عادیث سہیہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے سفیان بن اویانہ کی تدریس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کرنا حرام ہے مسجد اکسا مسجد نبی اور بیت اللہ شریف یہ سننے لفاظ یہ مرزا جرمی کے لفاظ ہیں کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کرنا حرام ہے مرزا جرمی نے یہ دنیا کا ایسا جھوٹ بولا ہے کہ جس کو مرزا قیامت کی صبح تک ساتھ ثابت نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی کسی کتاب سے ضعیفت ہی سیسی دکھا دو جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کا نہ حرام ہے بالکل جھوٹ بولا ہے اس نے جبکہ روایت کے لفاظ یہ نہیں روایت کے لفاظ یہ ہے کہ لا اتقاف الا فی المساجد السلاسہ کہ اتقاف نہیں ہے مگر تین مسجدوں میں اب اس حدیث کا مطلب ہے کیا ہے اور اس حدیث کے اوپر محدثین نے کیا تفسرہ کیا ہے اس پر میں آپ کے سامنے دو حوالے پیش کرتا ہوں یہ ایک حوالہ ابن حضم الاندلسی کی کتاب المحلہ بالاسار اور جلد نمبر اس کی ہے تین اور صفحہ نمبر ہے چار سو اکتیس ابن حضم اندلسی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو حدیث ہے اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے کے اندر محدثین کا اختلاف ہے جو زیادہ سکہ راوی ہے نا وہ اس حدیث کو موقوفاً سینہ حضیفہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اس کو مرفوع بیان نہیں کرتے اور بعض جو راوی ہیں اس کو مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں ابن حضیفہ میں لیکھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر شک کیا ہے حضرت حضیفہ کی طرف سے یا ان سے نیچے کسی راوی کی طرف سے وَلَا يُقْتَوْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بشک کہتے ہیں شک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر اس کا قطع حکم نہیں لگا جا سکتا وَلَوْا أَنَّهُ وَالَيْهِ السَّلَامُ قَالَا اگر حضور نے یہ فرمایا ہوتا لَا اِتْقَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ السَّلَاسَةَ لَحَافِضَهُ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْنَا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر اس کی حفاظت فرماتا وَلَمْ يُدْخِل فِيهِ شَكَّن اور اس میں اللہ رب العزت شک کو داخلنا ہونے دیتا فَصَحَ يَقِينًا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقُلْهُ قَتْتُو تو صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابن حضم اندلسی نے اس پر یہ تفسرہ کیا اور یہ دوسری کتاب ہے امام ابو جعفر محمد بن السلامہ تحاوی علمت فت تین سو اکیس حجری کی شروع مشکل الاثار اس میں امام تحاوی رحمت اللہ تعالیٰ اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں قَالَ ابو جعفر فَتَأَمَّلْنَا حَازَ الْحَدِيثِ فَوَجَدْنَا فِيهِ اِخْبَارَ حُزَیفَةَ بَنَا مَسْعُود کہتے ہیں ہم نے اس حدیث میں تعمل غور و فکر کیا اور ہم نے پایا کہ اس میں حضرت حزیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کو خبر دی اور عبداللہ بن مسعود کو یہ خبر دی کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ اعتقاف نہیں ہے تین مسجدوں کے علاوہ اعتقاف نہیں ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضیفہ کو جواب ان کا انکار کیا اور اس کو ترک کر دیا اور ان کو جواب دیا کیا جواب دیا لَاَلَّهُمْ حَافِظُ کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ابو موسیٰ عشریہ اور تمہارے ایک در کے درمیان لوگ اتقاف کر کے بیٹھے ہیں اور تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف نہیں ہیں تو اس بات کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اور عبداللہ بن مسعود نے ان کو یہ جواب دیا کہ اے حضیفہ تم بھول گئے ہو اور جو لوگ اتقاف پر بیٹھے انہیں یاد ہیں کیا مطلب کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ عبداللہ بن مسعود کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عزیفہ جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ حدیث منسوخ ہے قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي ذَلِقَا کہتے ہیں یہ نسخ ہے اور اس کو میں نے ذکر کر دیا وَأَسَابُ فِي مَا قَدْ فَعَلُو اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اے حضیفہ تم بھول گئے ہو اور جو لوگ اعتقاف کر رہے ہیں ان کو یاد ہیں یعنی امام ابو جعفر محمد بن سلامہ تعاویہ سے نتیجہ یہ نکار رہے ہیں کہ حضرت عزیفہ بن یمار رضی اللہ تعالیٰ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ روایت منسوخ ہے اور بعد میں ناسخ عمل یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتقاف کرنا درست ہے ایک جواب یہ ہے ابن حضم کہتے ہیں کہ اس میں شاک ہے حضرت عزیفہ کی طرف سے یا کسی اور آبی کی طرف سے دوسرا یہ ہے کہ یہ حضرت عزیفہ کی بیان کردہ روایت منسوخ ہے تیسرا محدثی نے اس کا یہ جواب دیا ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ جو حدیث ہے لا اعتقافہ الا فی المساجد السلاسہ اعتقاف نہیں ہے مگر تین مسجدوں میں یہاں لا نفی جنس نہیں ہے بلکہ لا نفی کمال ہے لا نفی کمال ہے یعنی یہاں مطلقاً اعتقاف کے ہونے کی نفی نہیں ہے بلکہ یہاں نفی ہے افضلیت کی کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ باقی مسجدوں میں ان تین مسجدوں کی طرح اعتقاف کا سواب نہیں ہے جو اعتقاف کا سواب یہاں ان تین مسجدوں میں ہے باقی تین مسجدوں میں تین مسجدوں کے علاوہ ان مسجدوں میں ان مسجدوں کی طرح سواب نہیں ہے سواب اور افضلیت کی نفی ہے مطلقاً جو ہے وہ اعتقاف کی نفی نہیں ہے تو یہ محدثی نے اس کے جواب دیئے ہیں اور ابن اویانہ کی تدلیس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا جو مرزا نے درمیان میں بات چھوڑی ہے یہ کسی ایک محدث نے ایسی بات نہیں کی کہ ابن ویانہ کی ویانہ کی وجہ سے یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف قرار پاتی ہے اور یہ گویا کہ مرزا جیلیمی کے پاس اس کے ترکش میں آخری تیر تھا جو مرزا نے چلا دیا اور یہ تیر یہ مرزا نے اپنی طرح سے نہیں اپنے بابے زبیر علی زیب بہابی مولوی سے لیا ہے اور یہ تیر مرزا نے چلایا ہے جس کا اس اصول اور ذابطے کو توڑنے کے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس حوالے سے آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن ویانہ رحمت اللہ کے والے سے مرزا کہتا جی کہ سما کی تصریف پیش کریں تو آج ہم مرزا کے سامنے سما کی تصریف پیش کر دیتے ہیں امام حافظ حبت